بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس خون کی کمی کے ان کی گروت کے اوپر کس طرح سے کون سے ایفیکٹس ہوتے ہیں کیا وجوہات ہیں خون میں کمی کی اور کس طرح سے ان کو ورکم کیا جائے گا ہمارے ساتھ آج ہیلتھ لائن میں موجود ہیں معروف پیڈیٹریشن ڈاکٹر شکیل امی صاحب سب سے پہلے تو لوگوں کی اگاہی کے لیے بتائیے گا کہ خون کی کمی ہوتی کیا ہے اگزیکلی کوئی اس کا والیوم کم ہو جاتا ہے یا کہ اس میں جو مین چیز ہے کہ اکثر جو لوگوں کا کونسپٹ ہے کہ خون کی کمی کا مطلب ہے کہ خون کا کم ہی ہو جانا تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا زوری ہے کہ ایکچولی خون کی کمی خون کرتا کیا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ دل ہے آگے پہ شریعانے ہیں جن کو بلڈ ویسلز کہتے ہیں وہ ایک پمپنگ سسٹم پروائیٹ کرتے ہیں تاکہ خون سرکولیٹ کر سکے ہمارے جسم میں اور خون کے ذریعے جو بھی ہم لوگسٹکس یعنی جیسے ہم نیوٹرینٹس یعنی خوراک اجزہ لے کے جاتے ہیں ریڈ سیلز لے کے جاتے ہیں وائٹ سیلز ہیں پلیٹ لیٹس ہیں اور ویریس جو ادر چیزیں جو مائزی سیلز کو ٹیشوز کو سسٹمز کو مینٹین کے لیے لیے ضروری ہے وہ ہم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تاکہ سیلز اپنا فنکشن کر سکے اور اس فنکشن کے نتیجے میں جو ویسٹ پراتے ہیں وہ اس کو نکال سکے جسم سے اور پھر وہ لنگس کے ذریعے یا یورن کے ذریعے اور اس ادر میکنیزم کے ذریعے ہمارے جسم سے نکل جاتے ہیں تو اس میں سے ورنہ در بیسک فنکشن جو کہ لائف سسٹیننگ ہے جس نے ہمارے جندگی کو لائف سسٹین کرنا ہے جس کے لیے ہمارے پاس لنگس بھی ہیں ہارٹ بھی ہے بلڈ بھی ہے یہ تینوں ملکے سسٹمز جو ہیں یہ اکسیجن ڈیلیور کرتے ہیں سیلز کو اگر کسی وجہ سے چاہے وہ بلڈ کی بلڈ لوس ہو جائے جسم کے اندر یا باہر زائے ہو جائے یا اس کی پرڈکشن کام ہو جائے یا پرڈکشن ٹھیک ہے لیکن کسی وجہ سے ڈسٹروائے ہو رہے ہیں سیلز ریڈ سیلز کی میں بات کر رہا ہوں لال پھولیوں کی تو اس کابل نہیں رہتا بلڈ کے وہ وہ اکسیجن ڈیلیور کر سکے اور اکسیجن ایک بہت ہی بیسک چیز ہے سیلز کی سروائیول کے لیے فنکشن کے لیے اس لیے سیلز جو ہے وہ اکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہائپو آکسیا یعنی ہائپ آکسیا اکسیجن کی کمی کا شکار ہو جانا اکسیجن کم ہو جانا یہ بیسک ایک عام کونسیپٹ ہے جو کہ ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے کہ نیمیا ہے کیا اگر اس کو آپ ٹیکنیکلی لے جائیں تو ہم دیکھتے کہ آر بیسیز ہیں ریڈ بلڈ سیلز ہیں ریڈ بلڈ سیلز ایک بیسکلی کیریئر ہے ایک تھیلہ ہے ایک آپ کہلیں ایک سیل ہے جو کہ اس کے اندر ایک مولیکیول اس پیسفل جس کو ہم ہموگلوپن کہتے ہیں اور وہ ہموگلوپن جائے وہ آئرن ہوتا ہے آئرن اس کو ساتھ ایک سیلز بائند کر کے جاتا ہے دو اور تریکھوں سے بھی ایک سیلز ٹرانسپورٹ ہوتا ہے بیسی فنکشن یہ ہے کہ جو باکی بڈی کے سیلز ہیں ان کو ایک سیلز کی جو سپلائی ہے بلکل ایسی ہی ہوتا ہے تو وہ جب ریڈ بلڈ سیل کسی بجائے سے کم پڑ جاتا ہے چاہے اس کی پروڈکشن کم ہو رہی ہو چاہے وہ بیڈن کی وجہ سے چاہے وہ ڈسٹرائی ہو جائے کسی اور جگہ جا کے کسی اور بجائے سے ٹھیک ہے تو وہ اکسیجن کے لیوڑی کام ہو جاتی ہے اس لیے جو جو ایکزیک دیفینیشن آپ کہہ لیں میں اس کو غلط سمرائز کر دوں سو فار جو ہم نے بات کی ہے کہ inability of بلڈ to carry oxygen to the cells یہ ایکچولی انیمیا ہے یا اس کا consequence ہے ٹھیک ہے اور اور اگر آپ اس کو تھوہ سا technical point of view سے دیکھیں تو ہماری ہیموگلومن کا جو کہ red blood cell کے اندر ہے یا red blood cell کا itself کام ہو جانا جس کے اندر وہ hemoglobin ہے جو oxygen carry کرتی ہے تو اس کو ہم کہتے anemia یہ anemia یعنی blood کی کمی تو جنرل population کے لیے یہی پیغام ہوتا ہے کہ anemia کا مطلب آپ کی جو red blood cells کی oxygen carrying capacity ہے یا red blood cells یا hemoglobin کے تھو یا دونوں کے تھو وہ اگر کسی وجہ سے compromise ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اس کو ہم hypoxia کہتے ہیں اس سے cells کو نقصان پوائنچ تو بیس قلی یہ خون میں مقدار کا کم ہو سیل کی کم ہو جاتی ہے تو اس کی علامات پھر کیا ہوتی ہیں بچے میں یا بڑوں میں دیکھیں oxygen جب کم ہوتی ہے تو oxygen آپ کے سارے ہی سیلز کی فنکشننگ کو فیٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے بہت سارے enzymes یہ نہیں کہ iron جو ہے وہ صرف hemoglobin کے اندر ہی ہے بہت سارے enzymes ہیں وہ iron dependent ہیں ہمارے جو brain کے اندر neurotransmitters ہیں پھر کچھ ایسی globin ہیں یا heem containing proteins ہیں جیسے myoglobin جو مارے مسلز میں ہوتی ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتی ہیں اس سے کچھ results آتے جیسے آپ پیلا اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں پیلر جیسے کہتے ہیں پیلا پان آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں دوسری چیز آتی ہے وہ یہ کہ آپ تھکاوٹ زدہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے سیلز کے میٹیبولیزم کے لیے جس کے تھرور آپ نے فنکشن کرنا آپ کی براہت ہے تھکاوٹ پن ہے پھر آپ جو برین کے اوپر اس کے جو نیرولوجک افیکٹ ساتے ہیں جو دماغ کے اصاب پر افیکٹ ساتے ہیں وہ یہ کہ آپ چڑچڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تھکاوٹ بھی اسی کا حصہ ہے آپ کام نہیں زیادہ دیر تک کر سکتے اگر آپ دوڑ کیونکہ ظاہر ہے اوکسیجن کام ہو رہی ہے تو سرکولیشن اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے جب دل کی رفتار بڑھے تو اوکسیجن زیادہ ڈیلیور ہو ٹھیک ہے تو ہارٹ ریٹ بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے پلس ریٹ بھی بڑھ جاتی ہے پلس کا وولیم جنہی نبز کتنی تیری سے آپ پریس کرتی ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ کمپنسیٹی میکنیزم جو سب میں آتے ہیں پھر جو انڈرلائن ڈیسورڈر ہے ڈیزیز ہے بیماری ہے وجہ ہے جس نے کون کی کمی کو پیدا کیا ہوتا ہے اس کے اپنی علامتیں آتی ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سر اس پہ ہم رکھوں گا ہمیں ایک چھوٹا سا بریک کی طرف جانا ہے اور جن وجوہات کی وجہ سے انیمیا ہوتا ہے ان پہ میں چھاؤں گا آپ کا فیڈبیک ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ناظرین اور بریک کے بعد ہم انیمیا پہ اپنی باتجیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے ویلکم بیک بریک وی ہیب ڈاکٹر شکیل احمد پیدا بات کر رہے ہیں خون کی کمی کے اوپر سر وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ علامات کے بارے میں کہ جس طرح سے سانس کا پھولنا ہے اور اس کی وجہ سے پلاہٹ ہو سکتی ہے اور جو دل کی رفتار ہے وہ تیز ہو سکتی ہے تو اس پھر آپ دوسری طرف ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ ایسی علامات بھی ہوتی ہیں جو ان کنڈیشنز یا فلات کی کمی بہت کومن ہے تو فلات کی کمی کی جو جو جنرل آئیں گی وہ تو لیدر سے ہی ہیں جیسے میں نے پہلے بات کی ہے پلاہٹ اور باقی چیزیں اور بچے کے اندر جو ایک بہیویرل یعنی اس کے مزاج کے اندر جو چینجیز آتی ہیں وہ ایرن ڈیفیشنسی میں زیادہ کومن ہوتی اس میں کچھ جو چینجیز کچھ چیز лес ایرن ایرن اس میں دنیا کرتا ہے دماغ مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں یا وہ چیز ہیں کامی کامی چیز کامی 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 دنیا کیا ہے؟ نیرو ٹرانسمنٹر جو آپ کے دماغ کے اندر ہیں جو کے سپیسپک پروٹین ہیں اور وہ یوز کر رہے ہیں ان کے کمپوزشن کے اندر آئرن شامل ہیں ان میں چینجز ہاتی ہے وہ چینجز ہاتی ہے وہ آپ کو اپنے پیرنٹس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا آپ نے محول میں کسی کو مٹی کھاتے وقت دیکھتا تو انہیں گیا ہوتا وہ ایک بہیور اس کا ڈیویل اپنے بہیور اس کا دیویل اپنے بہیور جاتا ہے ڈیجیسٹ نہیں کر سکتے ڈیوٹلائیز نہیں کر سکتے تو شاید یہ ایک سروائیبل میکنیزم ہے نیچر کا سرگرم بات کریں کہ وہ کون کون سی ایسی وجو ہاتھ ہیں جن کی وجہ سے انیمیا ہو سکتا ہے بچوں میں سپیسپیکلی کون کون سی ایسی ریزنز ہیں اسی فیکٹر سے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لونگ لسٹ ہے اگر تو آپ لسٹ کو اوبرال کلاسیفائی کر دیں تو کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں بلڈ جسم سے نکل جاتا ہے وہ بلڈ لاس جو ہے وہ ریپرلی بھی ہو سکتا ہے جیسے ٹراما کے بعد چوٹ کے بعد ہو سکتا ہے وہ آپ کے جسم کے اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک میجر بجا ہے کہ آپ کے آر بیسیز اور ہیموگلومن دونوں لاس ہو جاتے ہیں بلڈ والیم بھی کام ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ انیمیا کے چل جاتے ہیں اس کو جنرلی ہم لوگ ہیموگلومن کی وہ کام پڑ جاتے ہیں جس کے اندر ہیموگلومن کی وہ کام پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا بون میرو ہے جو ہڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے وہ بناتا ہے اس کو ٹھیک ہے وہ بھی کام پڑ جاتے ہیں ان کو جنرلی ہم ہائیپو پرولیفراتف کہہ جاتے ہیں کہ پڑکشن کام ہے پھر جو ایک کنڈیشن ہے کہ پڑکشن ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن کسی بجا سے سیلز ڈیفیکٹیو رہ جاتے ہیں ایدر ہموگلومن ڈیفیکٹیو رہ جاتے ہیں یا جو سیل کے جو باقی کامپننٹس ہیں اس کی جلی یعنی میمبرین سے لے کر سائٹوپلازم کے اندر جبن ڈیفرنٹ کامپننٹس ہیں ان میں کوئی دفیکٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ جنرلی کنجنٹل بھی ہوتا ہے لیکن ایک وائیٹ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ دیو تو بیریس دفیکٹس یا دیو تو بیریس دفیکٹس ٹھیک ہے لیکن وہ سر بھی ہو جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہمولاسس یعنی سیلز کا ٹوٹ جانا ٹھیک ہے اور کچھ کنڈیشن ہیں جس کے اندر پروڈکشن بھی آپ کی ٹھیک ہے اور ڈیسٹرکشن بھی نہیں ہو رہی لیکن کوئی کرونک بلڈ لاؤس چل رہا ہے جیسے آپ کو کوئی میلینہ ہے یا کوئی آپ کو جیئے بلید گیسٹر انٹیسٹرل ٹریک کے بلیڈن سٹارت ہو جاتی جیسے کاو ملک پروٹین لڈجی ہے اس کے اندر اوکل بلڈ جو ہے خردبین کی نیچے نظر آنے والا جو بلڈ ہے وہ ایسا 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 اوز کرتے رہتا ہے تو بچے ایسا ایسا ہوتے رہتے ہیں پھر بہت ساری ایسی بیماریاں جیسے گردوں کی بیماریاں جن کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں کرونک ڈیزیزز کے اندر ان کے اندر بھی ملوٹیشن کی وجہ سے ایسے فیکٹر جو کہ آر بیسیز کی پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں جیسے ایرتروپویٹے ان کی کمی کی وجہ سے بلڈ لاؤس کی وجہ سے یا ان کے کمبینیشن کی وجہ سے آر بیسیز ان کی کمی ہونے شروع ہو جاتی ہے ریڈ بلڈ سلس کی اس سے خون کی کمی کی وجوہات پاکستان میں کونسی وجہ ہے جو سب سے زیادہ کومن ہے پاکستان میں ہم دیکھا گیا کہ اگر تو آپ دیکھیں اوورال سٹیٹسٹکس دیکھیں تو نیوٹیشنل انیمیا سب سے کومن ہے دی کومنیسٹ انیمیا نیوٹیشنل انیمیا جو جس کو آپ خوراہ کی کمی کی وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے اس کے اندر بھی اگر آپ کلاسیفائی کریں تو نیوٹیشنل دیفیشنسی کے اندر آئرن ٹاپ پہ ہے آئرن ٹاپ پہ ہے کیونکہ وہ ایک اس کی جو ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہماری سوسائیٹی کے اندر ٹھیک ہے وہ ٹاپ پہ ہے پھر آپ اگر اگر ادر کازز کو دیکھ لیں تو اس میں جیسے ہمولیٹک انیمیاں اس میں تھلسیمیاں بہت کام ہیں جگہ جگہ تھلسیمیاں ٹھیک ہے یہاں جو جیسے کرونک بیماریاں ہیں جیسے میں نے بات کی پہلے گردے کے مسائل ہیں اور جیسے مسائل ہیں جیسے یہ سیلک ڈیزیز ہوا رہا ہے جسم کے اندر گندم کی لرجی جیسے کہتے ہیں تو یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کے اندر آئرن ڈیفیشنسی کامن ہیں لیکن اگر آپ ان کو سٹیٹیسٹک سے ان کو کلاسیفائی کرنا شروع کریں تو اس سب سے ٹاپ پہ نیوٹریشن انیمیاں ہی آتے ہیں تو نیوٹریشن جو انیمیاں ہیں سر اس پہ ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ اس کے جو ہمارے پاکستان کے حوالے سے اس کا status کیا ہے اور جو ہمارے سرورننگ کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کا status کیا ہے ناظرین نیوٹریشن کی وجہ سے جو انیمیاں ہوتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد we'll be back after a short break Welcome back from the break we have Dr. شکیل ہم بات کر رہے ہیں انیمیاں پہ سر اب بتا رہے تھے کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے جو انیمیاں ہوتا ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ اس کے اقرام سے اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو کتنے فیصد ایسے بچے ہیں جن کو خوراک کی کمی کی کا جو شکار ہے اور ہمارے جو سرورننگ کنٹریز ہیں ہمارا ان کے ساتھ اگر 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 آپ امبینیزن کر رہے ہیں تو ہماری سٹیٹس کیا کہتی ہیں اگر آپ انیمیا کے ساتھ سے دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً رفلی آپ 50% بیسے تو 49 کچھ پرسنٹیج ہے اگر آپ رون فگر میں لے جائیں تو 50% بچے جو ہیں وہ تقریباً آئرن ڈیفیشنسی یا نیوٹیشنل انیمیا کا شکار ہے اور اس میں بھی اگر آپ دسٹریبیشن فردر دیکھ لیں ظاہر ہے چائلڈھوڈ جو ہے وہ کافی 18 years تک چلتا ہے اس میں جو areas of rapid growth spurts ہیں وہ زیادہ affected ہوتے ہیں اس میں بھی adolescent age جو ہے جو کہ teenage start ہوتی ہے 13, 14, 15, 18 سال تک اور especially females جب menstruate کرنا شروع کر دیتی ہیں اور rapid growth spurts بھی ہوتی ہے تیری سے انسان لمبا ہوچا ہوتا ہے اس کی جو خوراق کی requirements ہیں وہ needs بڑھ جاتی ہیں اگر نہ ملے تو ان میں chances زیادہ ہیں اور اگر pregnancy ہو جائے تو پھر آپ کی requirement already double ہو چکی ہوتی ہے اس میں بھی زیادہ ہے تو pregnant woman میں اور اس کا بھی effect ظاہر ہے obviously بچوں پہ آتا ہے اور بچوں میں بھی کافی زیادہ ہے تو پاکستان میں 50% ہے تو ہمارے surrounding میں انڈیا ہے اور سیڈا لنکہ انڈیا ہے ایک بہت بڑا ملک ہے obviously we all know اور انڈیا کا اس پت تقریبا جو کالی میں نے دیکھا ہے latest وہ تقریبا 74% ہے 74% بچے وہاں پہ خون کی کمی کشکار ہیں iron deficiency iron deficiency کی وجہ سے خون کی کمی کشکار ہیں انیمیہ اتنا کامن ہے وہاں پہ اس کے علاوہ نیپال ہے بھوٹان ہے پھر بنگلہ دیش ہے سلی لنکہ ہے افغانستان ہے پاکستان ہے یہ علاقے سارے جو ہیں یہ کافی زیادہ انیمیہ کشکار ہے سر اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس کی جو حل ہے اس کی طرف لے کے جاؤں اگر ہم آج سے بیس تیس چاریس سال پہلے دیکھیں تو سٹیٹس جو ہیں وہ بہت بہتر تھے اور وہاں پہ اس وقت ورائٹی او فوڈز بھی تنی زیادہ نہیں تھی لوگوں کا ایکسس سٹوورڈز فوڈ جو تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا اب بھی ورائٹی او فوڈز بہت زیادہ ہیں لوگوں کے لئے بہت ایڈیبلز ہیں اویلیبل ہے مارکیٹس میں اس کے باوجود خون کی جو کمی ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جانا اس کے پیچھے کیا ایسی لوجک ہے اس میں بیسک چیزیں جو وہ تو وہی پکھڑی ہیں دیکھیں پپولیشن بھی تو بڑھی ہے ساتھ میں ابھاتھی بھی تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اگر آج کی آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کا ڈھائی گروڈ بچہ جو ہے وہ آرڈی آٹ اف سکول ہے سکول ہی نہیں جا رہا پاورٹی بڑھ گی جب پاورٹی بڑھتی تو obviously manlutrition بھی بڑھ جاتی ہے جب پاورٹی اور manlutrition مل جاتے ہیں بیماری بھی آ جاتی ہے یہ تو ایک ٹریاد ہے سرکل ہے وہ چل پڑتا ہے تو manlutrition اور غربت اور جہالت اور ساری چیزیں مل کے اس کو بڑھاتی جاتی ہے اور عام طور پر مہاری مائے اتنی اس لیبل پر جا کے educated نہیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب اسپیشلی جو underserved areas ہیں جو rural areas ہیں وہاں پہ بلکہ ایون شہروں میں بھی بچے کو بچے کو کئی سال تک کئی کے مہینوں تک انڈا نہیں دیا جاتا اور اس میں کچھ ہمارے social stigmas اس طرح سے ہیں فوڈ کے بارے میں بیف کے بارے میں بڑا ایک تو لاصلی سے بتائیے گا اس کا اب حل کیا ہے جو نیوٹریشن کی وجہ سے آرین ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے اس کو کیسے ہوتا ہے اس میں جو میرا اپنا میرا اپنا کانسپٹ ہے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فوکس کریں مدر پہ پہلے اکی ٹھیک ہے پیگننسی شوڈ بی پلین اکی پہلی بات اور ماں کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کی ڈائیٹ ہے لائب پیرامیٹرز ہیں سپیشلی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹس ہیں اکی ٹھیک ہے they شوڈ بی ایویویٹیڈ ان کو ایویویٹ کریں اگر ماں ہیلڈی ہے اور وہ کنسیف کر لیتی ہے تو ایک ہیلڈی بچے کو پرورش دے گی پیگننسی کے دوران اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو آخری ماں ہوتے ہیں جو آخری مہینے یا ویکس چل رہے ہوتے ہیں اس کے پیگننسی کے اندر اس میں آئرن ٹرانسفر بھی ہوتا ہے ماں کے جو آئرن کے سٹورز ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کے ذریعے پلسنٹا کے ذریعے ٹھیک ہے اور پھر وہ بچے کے اندر جا کے بون میرو کے اندر لیور کے اندر سپلین کے اندر اور جو میکروفیجز ہیں یا جہاں ریٹیکلو انڈرثیلی سسٹم کے جو باقی سیلز ہیں وہاں پر جا کے وہ سٹور ہو جاتے ہیں اور ماں کا دودھ جو ہے اس کے اندر بھی تقریباً اتنا آئرن ہوتا ہے اور اس کی جو بائو آویلیبیلٹی فیکٹر ہے یعنی وہ کتنے پرسنٹ ایبزارب ہو جاتا ہے اس کمپیرڈ تو کاؤز ملک یا بفلو ملک وہ بہت اچھا ہے اپ ٹو سیونٹی پرسنٹ ہے اس کی جو بائو آویلیبیلٹی ہے تو اس کی وجہ سے فرس سکس منس کے اندر اگر ماں آئرن ڈیفیشنٹ نہیں تھی اور سٹورز بھی اس کے جو ہیں وہ ایڈیویٹ ہیں بچے کے اور وہ ایکسکلوسیلی بیس فرد ہے تو فرس سکس منس کے اندر انیمیا ہونے کے چانسز نہیں ہوتے دو ایک ڈیڑھ دو ماں پہ ڈھائی ماں پہ جا کے ہم سب انسانوں کی جو ہموگلوبن ہے وہ فیزیلوجیکلی نومالی فال کرتی ہے لیکن وہ نائن سے بلو نہیں جاتی اس کو ہم فیزیلوجیک انیمیا کہتے ہیں وہ ایک پارٹ آف لائف ہے ٹھیک ہے سکس منس کے بعد جب ہم نے ویننگ سٹارٹ کرنی وہاں پرولم کھڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہاں جو ہمارے ویریس بلیفز ہیں وہ جو ہمارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں دوسروں کے دیئے دوئے دیئے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر ہمیں فورس کرتے ہیں ڈائیٹس کو یہ نہیں دینا وہ نہیں کھلانا یہ نہیں کھانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دی جی بلکی دیوٹو ویریس بلیفز اور کونسیکوینسز جو ان کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں اس کی ویعث سے ویننگ کے اندر جیدہ آکے پرولم آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے باہد جو بریسپ ملک ہے وہ دے بائی دے انیڈیکویٹ ہونا شروع جاتا ہے انیڈیکویٹ not in terms of nutrition in terms of the needs of the child جو بچے کی needs ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو دے بائی دے بچہ جو ہے وہ پھر malnutrition کی طرف undernutrition کی طرف جو جانا چاہتا ہے اس لئے ویننگ کے اندر main issue ہے اس میں بھی اگر ویننگ جو ہے وہ rice based یا cereal based ویڈ بیسٹ ہی ہے اور کوئی ایسا source یا تو وہ supplemented ہو یا fortified food ہو یا کوئی جیسے different sources ہیں جیسے آپ کہہ لیں میٹ ہے وائٹ میٹ ہے ریڈ میٹ ہے فش ہے ایکس پولٹری ہے اگر یہ آپ نہیں دے رہے تو کافی چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ بچہ جو خون کی کمی کا شکار ہو جائے گا اور فلات کی ڈیفیشنسی اس میں آ جائے گی اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیفرنٹ جو علامات ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور نہ صرف بچے کی growth effect ہوتی ہے اس کی جو دماغی growth ہے جسمانی growth ہے جذباتی growth ہے وہ بھی effect ہونا شروع ہو جاتی ہے in the long run اور پھر وہ wasting یا stunting نمونیاں ڈائریا خسرہ اور بہت اور قسم کی جان لے بے بیماری ہیں وہ ان کے ہونے کے چانس سے بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کی بڑی جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے ناظرین آپ نے ڈاٹسو کی باتیں سنی اور آج کے پروگرام میں جو ہے اس لحاظ سے بڑا important تھا جو طرح ڈاٹسو نے بتایا کہ پچاس فیصد ہماری جو عبادی ہے خوراک میں کمی کی وجہ سے جو خون میں کمی ہوئی ہے یا ہماری selection جو ہے خوراکی وہ صحیح نہیں اس کی وجہ سے خون کی کمی کا ہم شکار ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت important ہے جیسرہ ڈاٹسو نے بتایا کہ سب سے پہلے اس ماں پہ توجہ دی جائے اس کی خوراک پہ توجہ دی جائے جب وہ pregnant ہوتی ہے کہ اس کی خوراک جو ہے وہ بہتر ہو تاکہ وہ ایک صحت مند بچے کو جنم دے پھر اس بچے کو اس کی زندگی میں اس کی عمر میں مختلف stages کی اوپر جو اس کی خوراک میں تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک proper ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو ڈاکٹر سے کے ساتھ کنسلٹ کریں اور بچے کو جو ڈائٹ ہے اس کے ساتھ اس کو چینج کریں تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنی جسمانی جو گروت ہے اس کے مطابق اس کو خوراک ملے اور وہ proper گرو کرے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ سوشل سٹگماز ہیں ہمارے ہاں بیف ہے انڈا ہے اور بہت سری ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم بچے کو کئی کئی ماں تک وہ نہیں دیتے اور اس کی وجہ سے بچہ خوراک میں کمی کا شکار ہوتا ہے اور ان کی دماغی جو گروت ہے ان کی جسمانی گروت ہے اور جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک نارمال بچے میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی امید ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کے لئے مفید ثابت ہوا ہوگا we'll see you next week with a new program thank you very much اللہ حافظ